سپریم کورٹ کے حکم نامے سے جو کہ ظل انتظام یا ان ایکشن ہے لاہور کے غیر قانونی وائٹ ہاؤس کی دیواریں گرنے لگی ہیں کھوکر پیلس کی کرینوں ہتھوڑوں اور بھاری مشنری سے دیواریں مسمار کی جانے لگیں کٹر سے داخلی دروازہ بھی اکھار دیا گیا جبکہ پیلس میں موجود گندم کی بوریاں الماریاں اور دیگر سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے پولس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جال لیتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے صد موجود ہیں عمران ملک فیاض ملک اور سلمان نجیب ہمارے صد موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے عمران ملک کی جانب عمران ملک آگاہ کیجئے گا سپریم کورٹ کا حکم ہے زل انتظام یا ان ایکشن ہے کہاں تک یہ آپریشن پہن چکا ہے یہ کیس زیر سمارت ہے سپریم کورٹ کی عدالت میں اور اس حوالے سے آج بقاعدہ جو ہے جو سرکاری جگہ اس کو واضح کروانے کے حکمات دیئے گئے تھے جس پر ڈیسی لاہور سالیہ سیچی حدایت پر ایسسٹن کمیشنر احمد بٹس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اور تمام در ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں پر لے کر پہنچ گئے ہیں ہیوی مشینری بھی وہاں پر مجود ہے ہاتھوروں کی ضرب لگائی جا رہی ہے کافزین کے اس جگہ کو جو ہے جنہوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا دس کنال اراضی پر محیط یہ کرونوں روپے کی جگہ ہے جس کو واضح کروایا جا رہا ہے آپریشن اس وقت جاری ہے ایکسیویٹر مشین لوٹری مشین وہاں پر مجود ہے اس کے ساتھ پولیس کی دو سے تین ریزر بھی وہاں پر مجود ہیں اور تمام در الائیڈ میک میں لیسکو کے میک میں وہاں پر مجود ہے کسہ کچھ یوں ہے کہ جو یہاں پر راستہ ہے دس کنال اراضی اپسائی مرلے میں سامنے آئی ہے یہ سرکاری جگہ ہے جس کو واضح کروایا جا رہا ہے اور اس جگہ پر ایک جگہ پر لیسکو کے خمدے اس وائٹ پیلس کوکر پیلس میں مجود تھے جن کے نشاندہی سے یہ پتا چلا کہ یہاں پر سرکاری راستہ تھا جب یہ کھوکر پیلس تمہیر کیا گیا دو سو کنال پر محیط یہ کھوکر پیلس ہے جس میں یہ جگہ کو اپنے گھر کے اندر جو ہے اس پر قبضہ کر لیا گیا اور اس میں چار دیواری کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو دیرہ یہاں پر بنایا گیا وہ ایک کھالا ہے جو ایریگیشن کی زمین ہے جس میں برامدے وغیرہ بھی جو ہے وہ قائم کیے گئے اور ان جگہوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس گیٹ کو جو داخلی راستہ ہے گیٹ کا جو پلرز ہیں ان کو مصمار کر دیا گیا ہے ہیوی مشینری سے اور جو داخلی راستہ ہے وہ اس گیٹ کا وہ گیٹ اتار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دیرہ بنایا گیا تھا اس کو بھی وہاں پہ جو ہے وہ مصمار کر دیا گیا ہے اور تمام در جو دیرہ ہے اس کو مصمار کر کے دس کنال اراضی جو ہے یہاں کے وازدار کروائی جانی ہے اور تمام در کوکر پیلس جو ہے اس کو افتدائی طور پر دس کنال زمین کو وازدار کروائی جا رہا ہے اور ایسسٹن کمیشنر جو احمد رضا بٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم افتدائی مرلے میں سو علیہ صبح پانچ میں تک آپریشن جاری رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ سے جو مرحلہ ہوگا اس میں جتنے بھی پرائیوٹ گھر اندر بنے ہوئے ہیں جتنے بھی پرائیوٹ زمین ہے اس کو وازدار کروانے کے لیے تمام لوگوں کی پردیں نقشہ جا چکیے جائیں گے اس کے ساتھ ہم نے تمام در جو زمین ہے ٹھیک امران ملک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا فیاس ملک بتائیے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے انتظام یہی بھی ایکشن میں نظر آ چکی ہے کب تک سرکاری اراضی جو ہے واقظہ کروالی جائے گی سپریم کورٹ کے حکم پر جو انتظامیہ ہے وہ ان ایکشن ہے آپ اگر میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکے تو یہ داخلی راستے کا جو دروازہ تھا اس کو سٹیڈسٹک گورنمنٹ نے اے سی سٹی احمد رضا بٹ کی زیر نگرانی مسمار کر دیا ہے جبکہ اس راستے کے تھوڑا سا اندر کی جانب ہم جائیں تو وہاں پر آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح کھوکر پیلس کا جو داخلی راستہ ہے اس کو بھی مسمار کر دیا گیا داخلی دروازہ جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا اس حوالے سے اسی سٹی کا کہنا ہے جیسے کہ مرار ملک بتا رہے تھے کہ اپتدائی طور پر دس کنال کی جو سرکاری ارازی ہے اس کو باغوزار کرائی جا رہا ہے یہ آپریشن جو ہے یہ ابھی جاری ہے اور اس آپریشن کے اختتام کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ اب تک جو ہے زلہ انتظامیہ نے کتنی ارازی جو ہے وہ باغوزار کرائی ہے آپریشن میں اس وقت پولیس کے ساتھ ساتھ لیسکو سوئی گیس اور دیگر محکمو کی ٹیمیں بھی موجود ہیں جو کہ جہاں جہاں پر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں کسی بھی حوالے سے چاہے وہ بابٹا ہے چاہے وہ سوئی گیس ہے یا وہ پانی ہے تو وہ اسی اسی وقت اس ٹیم کو آگے کیا جاتا ہے جو کہ اس مشکل کا حل نکالتی ہے اس کے بعد دوبارہ آپریشن جو ہے اس کو نیسیرے سے شروع کر لیا جاتا ہے جی حاشہ فیاض ملک ہمارے ساتھ آپ موجود رہے گا سلمان نجیب بھی مارسد موجود ہیں سلمان بتائیے گا کسی قسم کی مضاحمت کا سامنا تو نہیں رہا انتظامیہ کو کسی قسم کے مضاحمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا البتہ ساتھ بجے کیا وہ آپریشن شروع ہو گیا تھا اور جیسے کہ فیاض ملک نے بھی پتایا کہ داخلی راستے پر جو گیٹ لگایا گیا تھا ساتھ بجے کے قریب اس کو کٹا گیا اور اس کے بعد جو آہ کھالا کی جو سڑک تھی جو راستہ گزرتا تھا سرکاری راستہ اس کو جو ہے کلیر کر گیا گیا اور آگے جو مین گیٹ ایک اور لگایا گیا تھا اس کو بھی کٹ دیا گیا اور جو دیوارے کھڑی کی گئی تھی وہ بھی وہاں سے کٹ دی گئی تھی اور جو برامدہ ہے میرا کیمرہ میں اگر عبداللطیف آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ برامدہ تھا جس کو ابھی ہیوی مشینری کے ذریعے جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے اور یہ راستہ جو ہے آگے کھوکر جو ڈیرہ ہے وہاں پر نکلتا ہے اور جو کھوکر ڈیرہ ہے اس کا بھی کچھ حصہ کچھ دیوارے جو تھیں وہ توڑ دی گئی ہیں مسمار کر دی گئی ہیں اور اس وقت اے سی سیٹی کی سربراہی میں سارا آپریشن جاری ہے ہیوی مشینری بھی یہاں پر موجود ہے اور اس برامدے کے اندر جو تھے وہ ملازمین کے کوارٹرز بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم چاول اور اناج بغیرہ رکھا جاتا تھا اور جو بڑے بڑے کنٹینرز تھے وہ بھی یہاں پر رکھے جاتے تھے جو کہ آپریشن جیسے ہی سٹارٹ ہوا تو ملازمین کی جانب سے وہ تمام چیزیں ہٹا دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے عمران ملک نے بھی بتایا یہاں پر جو واپڑا کے بجلی کے کھمبے موجود تھے جن پر جو تجاوزات اور دیواریں کھڑی کر کر اور اپنی ایک ٹائلیں لگا کر جو تھی وہ جتنی بھی سڑک تھی اور جتنا بھی ایریا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا گیا تھا دو سو کنال پر یہ پورا کھوکر پیلس جو ہے وہ محیط ہے اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا اس کے بعد اب آٹھ سے دس کنال جو ارازی ہے وہ واقضار کروالی گئی ہے جی بہت شکریہ آپ کا سلمان نجیب فیاس ملک اور عمران ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے